اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ست اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یومید ہے تمام سلس خیریت سے ہوں گے آج کی سوڑی کے اندر علامہ اقبال اوپن جو ارنسٹی کی طرف سے طلبہ کے لیے دو امپورٹن اپ ڈیٹس آئی ہیں جنہیں کے حوالے سے آج کی سوڑی کے اندر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل سنسکر کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو بیچھے کومنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ پر ٹائم گیسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب پہلے اپ ڈیٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اگر کسی کو اس کو نہیں پتا تو علامہ اقبال اوپن جنہوستی نے بی اے بی کام اسوسی ایٹ ڈگری اسوسی ایٹ ڈگری ایڈیوکیشن کانگرس بزنس بی ایس چار سالہ پروگرام بی ایڈ وار پائٹ فائیویر بی ایڈ ڈو پائٹ فائیویر اور بی ایڈ فور یئر کی جو رول نمبر سلپ ہے افیشل سمیسٹر سفرنگ دونہزار پائس کی اس کو اناؤنس کر دی ہے تو تمام بچوں نے اپنی رول نمبر سلپ جو ہے اس کو اپنی سی ایم ایس اکاونٹ سے ڈاؤن لوڈ کر دی ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اکثر جو بچوں کو ایشیو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے رول نمبر سلپ کے اوپر ان کا نیم غلط آ رہا ہے یا ان کے اپنے نیم کی جگہ ان کے والد صاحب کا نام آ رہا ہے یا نیم اوپر نیچ آ رہا ہے تو اس میں کوئی بھی ایشیو نہیں ہے جو ایڈویشن آپ کو کنفرم ہوتا ہے جب آپ کا ایڈویشن کنفرمیشن کا آپ کو میسج آتا ہے اس میسج کے اندر اگر آپ کا نیم ٹھیک ہے تو وہی نیم آپ کو ہمیشہ کے لیے استعمال کیا جائے گا باقی یہ جو اگر آپ کا نیم الٹا یا غلط لکھا جاتا تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو اگر آپ کی رول نمبر سلپ کے اندر غلط نام لکھو تو اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ غلط رول نمبر سلپ بھی رہ کر جا سکتے ہیں پیپر آپ اسے دے سکتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے وہ ایڈویشن کے حوالے سے ہے علامہ اکبال اپن یورسٹیپ نے جو نیو پولیسی آناؤنس کیا ہے جس کے مطابق ایک سبجیکٹ بی اے بی کوم بی اے سی پی اٹھ اور ماسٹر والے اگلی سمسٹر کے اندر ایڈ کروا سکتے ہیں اور میٹرک ایف آئی کوم والے دو جو سبجیکٹ ہیں وہ ایڈ کروا سکتے ہیں تو ابھی آپ کے بچے یہ پوچھ رہے کہ ہم نے اپنا چلان جو ہے وہ آر ایڈی نکال لیا ہے تو کیا ہم ایک اور چلان نکال سکتے ہیں یا فورٹ سمسٹر کا الگ چلان نکالنا ہے اور پھر سبجیکٹ کا الگ چلان نکالنا ہے اس کے اوپر میں نے آپ کو آر ایڈی گائیڈ کی ہے کہ چلان آپ لوگوں نے صرف ایک ہی نکالنا ہے اگر آپ نے فورٹ سمسٹر کا چلان نکالنا ہے اور آپ کے سیکرڈ سمسٹر کا یا تھرڈ سمسٹر کا کوئی سبجیکٹ فیل ہو چکا ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ میں ایڈ کرنا ہے تو اس کا آپ ایک چلان نکالیں گے آپ ایڈیشنل سمسٹر سلیکٹ کریں گے اس کے اندر آپ نے فورٹ سمسٹر کے پر سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے اور ایک جو سبجیکٹ آپ کرائے گا اس کو بھی آپ ایڈ کر کے ایک ہی چلان بنائیں گے اور ایک ہی چلان کے آپ فیز جمع کروائیں گے تو اگر ایک چلان آپ لوگ نے نہیں نکال لے تو امید یہ ویڈا آپ پچھلے گی ہوگی اپ ڈیٹ آپ پچھلے گی ہوگی ملتا کے لئے ویڈا کے اندر تب تک کے لئے مجھدی جی کا اجازت اللہ حافظ